اسلام علیکم میں راوف کلاسر اور آپ کے سامنے نئے ویلہ کے ساتھ حاضر ہوں آج کی بڑی اچھی خبر تو یہ ہے کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے آئی ہے آپ پتہ یہاں نیشنل سیکیورٹی کونسل کا اجلاس تھا یا ایک طرح کا کیبنٹ تقریباً کیبنٹ اس میں موجود ہوتی ہے تو ٹاپ ہماری ملٹری قیادت اور نگران وزیر اعظم پلس ہمارے وزیر خارج نگران جو ہیں وہ اکٹھے ہوئے ہیں اور یہ فیصلہ ہوا ہے کہ ایران کے ساتھ جو اس وقت ایک کنفلکٹ شروع ہوئی ہے بڑی ڈینجریس اسکیلیشن ہوئی تھی تو اس کو آ کے ختم کیا جائے اور اس پر یہ بھی بتایا گیا کہ ایران جو انہوں نے خود اس خیج کا اظہار کیا ہے کہ جو کچھ ہوا ہے اس کو فارگیٹر فارگیو کرتے ہوئے آگے بڑھنا چاہیے so it's a big news میرا خلال سارے یہ چاہ رہے تھے کہ آپ کو یہاں پر معاملات جو ہیں دونوں ملکوں میں اس کو حل کرنے چاہیے اسکیلیشن آگے نہیں بڑھنے چاہیے اب اس میں نیشنل سیکیورٹی کانسل میں کیا ہوا اس میں بھی بات کرتے ہیں اس کا جو ایران کا جو سٹیپ تھا اس نے خود ایران کو کتنا غیر محفوظ کیا ہے شاید ایران کو یہ اپنی غلطی کے احساس میرا خیال ہے یہ ان کو ہوا ہے لیٹ ہوا ہے کہ انہوں نے جو سٹیپ لیا وہ کہ اتنا اچھا نہیں تھا کسی مسلم وارڈ میں اس کو اچھا نہیں سمجھا گیا پاکستان جیسے ملک میں جن کا ایران کا ساتھ ایک بڑا ایک پرانی افیلیشن رہی ہے تعلق رہا ہے اس پر ہسٹوریکلی کلچرلی طور پر ریلیجیسلی ایران کے ساتھ بڑے گیرے تعلقات لہذا جب ایران کی طرف سے اس طرح اٹیک ہوا ہے تو جو نیم اس کی توقع کی جا رہی تھی تو کوئی اس کیلتیار نہیں تھا نیشنل سیکیورٹی کانسل میں کیا وہاں پر بات چیت ہوئی ہے اور اس کے درمیان کن ملکوں میں بڑا رول پلیک ہے اس پر ذرا بات کر دے لیکن ساتھ میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ آج امران خان صاحب انہوں نے گفتگو کی عدالت میں میڈیا کے ساتھ اور بڑی اہم اور بڑے کانفیڈنٹ نظر رہے ہیں اور اس میں سپیشلی جو ایک چیز سامنے ہے کہ کیمرے جو لگے ہیں سی سی ٹی وی کیمرے لگے ہوئے ہیں تو ریپورٹ کیا ہے کہ خان صاحب نے اس کو کیمرے سی سی آ کے آ کے سی سی ٹی وی کیمرے کے طرح ہاتھ دے کہ انہوں نے علا کر کہا اور انہوں نے کرنل صاحب کہ یہ امران خان میں ہوں اور ان کا یہ کہنا تھا یہ وہ خلائی مخلوق جو ساری اس کی پرسیڈنگ دیکھ رہی ہے جائش صاحب کی طرح بھی ان کا صاحب ذرہ اشارہ تھا کہ وہ آنکھ رہ کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ جائش صاحب جو ہیں وہ کیا کرے ہیں اب یہ ان کا ایک طرح کا کانفیڈنس ایک یہ لیول جو ہنا خان صاحب کا شو کرتا ہے کہ ہی اس ناٹ آفریڈ ہی اس ناٹ سکیرڈ ان کے حامی یا ان کے تجزہ نگار تو یہی کہہ رہے ہیں اس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ خان صاحب الیکشن کمیشن کے ممران جو تھے تو ان کے ساتھ بڑے سخت وہ لہجے میں ان کے ساتھ پیش آیا تھے جس میں انہوں نے ان کے ابیوزف لینگویجز ان کی یوز کی گئی تھی ان کو تریٹس کی گئی تھی اور بھی بہت سارا کچھ جو ان کو کہا گیا تھا اور یہ بھی خبریں آئیتے ہیں ان کو مارنے کے لئے بھی آگے بڑھے تلے ان کی بہنیں اور ان کے فیملی جو ہے تو انہوں نے خان صاحب کو وہاں پر یہ روک لیا تھا سو یہ مختلف قسم کی وہ چیزیں تھیں جو میں اس کے پرسیڈن کے درمیان اس میں بتا رہا ہوں سام ٹائم ہی اس آوٹ آف کنٹرول کسی طرح غصہ ان کو زیادہ آ جاتے ہیں دیفنیلی جو بندہ نو دس مہینے سے جیل میں ہو اور اس کی پرسیکیوشن ہو رہی ہو اور ان کو مختلف کیسز کی ان کو حاضری ہو رہے ہیں کبھی زمانت ہو رہے ہیں کبھی جسماری ریمانڈ ہے کبھی ان کا جوڈیچر ریمانڈ ہے کبھی کوئی نیب کی ٹیم میں ان سے انکوئری کے لیے پہنچ ہوئے ہیں کبھی ایف آئی اے پہنچ ہوئے ہیں کبھی الیکشن کمیشن والے پہنچ ہوئے ہیں کبھی توشہ کانہ کا مسئلہ چل رہا ہے کبھی سائفر میں آپ کی پیشیں ہو رہی ہیں سوہم لاٹ آف ایشو پھر الیکشنز ہیں الیکشن کی آپ اندر بیٹھے ہوئے ہیں آپ امیدواروں سے مل نہیں سکتے آپ کو پتہ نہیں ہے کہ کون آپ کو لائل ہے کون نہیں ہے کون کس کے ساتھ ملا ہوا ہے پارٹی کے اندر آپ کے انٹرنل فائٹ صاحب کی شروع ہوئے جو پارٹی کے کور لوگ تھے جو مران خان صاحب جو پرائیمیسٹر تھے جب ایمن اس سے ہٹ کے جو ان کی ٹیم تھی پولٹیکل ٹیم تھی آپ کو وہ کہیں نظر نہیں آتے جو چھتیس کے قریب ان کے ترجمان ہوتے تھے جن کی ان کی ڈیلی بیٹھکس ہوتے تھے یہ وزیر ہوتے تھے تو وہ تو کوئی نظر نہیں آ رہا آپ کو خان صاحب کے نزدیک تو بالکل نیا ایک کراؤڈ ہے نئے لوگ ہیں موسیلی وکیل ہیں جن کا خان صاحب کے ساتھ اگر دیکھا جائے اتنا زیادہ تعلق نہیں تھا اتنا زیادہ ان کی انڈسٹینڈگ نہیں تھی وہ ایک دوسرے کو سمجھتے نہیں تھے لیکن مجبوری جو ہے وہ خان صاحب کو ان کے قریب لے یہ یہ اور کوئی بندہ نہیں ہے آپ کے پاس سو آپ کو ایک پولٹیکل ایڈوائز جو ہے جو پہلے ملتی تھی اچھی یا بری اس بحث میں ہم نہیں جاتے کہ کوالٹی ایڈوائز مل رہی تھی خان صاحب کو اپنے پولٹیکل اپنے اپنی ٹیم سے یہ آدروائز مل رہی تھی کیونکہ اگر وہ مل بھی رہی تھی اگر پولٹیشن رے بھی رہے تھے جو ان کے قریبی تھے وزیر تھے یار دوست تھے جو بھی تھے تو اس کا نتیجت ہے وہ ہمارے سامنے نو میں نکلا یا بعد میں جیلوں میں گئے یا کنفرنٹریشن ہوئی گرفتاریاں ہوئیں یا پھر ان کو بھاگنا پڑا انڈرگراؤنڈ جانا پڑا سو پولٹیکل ایک اس وقت تو ان کو ضرورت تھی جیسے میں نے کہے کہ الیکشنز ہو رہے تھے اور وہی جو اڈوائز ہیں ان کو نہیں مل رہی لہٰذا ایک بڑی حد تر خان صاحب کا سٹریس میں آنا ان کا نروس کا سٹریس میں آنا اور ان کا کبھی غصہ کرنا کبھی اس طرح کی اپنے کانفیڈنس سے ہو کرنا it's understandable all the no مہینومی بندہ بہت سارا ایڈجسٹ کر جاتا ہوتا ہے یہ کسی بھی نئے سیچویشن کے ساتھ سو خان صاحب میٹ ہے اس کا ایڈجسٹیڈ کہ جو کچھ بھی ہو رہا تھا اور پلاس جو انہوں نے جو باتیں کی ہیں وہ بڑی اہم وہی باتیں دورہی ہیں انہوں نے اور ان کا ایک ایک جو جنرل باجو صاحب کی حوالے سے انہوں نے گفتگو کی ہے کیونکہ ان کو یہ خفیہ ملاقاتیں ہوئیں تھی یہاں پہ ایمان صدر میں عارف علوی صاحب جو تھے جب صدر تھے تو انہوں نے دو ملاقاتیں کروائیں تھیں اور اس میں اس وقت عمران خان صاحب یہی کہہ رہے تھے کہ آپ جو الیکشن کرو ہیں جنرل باجو صاحب کو کہہ رہے تھے تو باجو صاحب کہہ رہے تھے میں الیکشن کرا بھی دوں تو بھی یا تھا آپ کو کہ آپ اس پہ مت کریں تو اس کے بعد انہوں نے کہا آپ الیکشن کریں تو انہوں نے کہا الیکشن میں کیسے کرا سکتا ہوں ابھی ایک ایک حکومت جو ہے وہ اسے نو کانفیڈنس کا شکار ہوئی ہے پھر الیکشن ہوں کہ ملک جو ہے وہ اس وقت شاید اس طرح کے پروسس کو افورڈ نہیں کر سکتا بہرحال وہ اب یہ کہتے ہیں کہ مجھے جنرل باجو صاحب نے بتایا تھا کہ نوے فیصد یہ فوجی جو ہیں نا وہ آپ کو ووٹ دیں کہ فوج میں بڑے پپلر ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آرمی میں یہ ہو کہ عمران خان صاحب ہیں بہت زیادہ پپلر تھے ان کی پپلر ان کی بیس تھی اور اس وقت ہمیں نظر بھی آتا تھا اور بہت سارے فوجیوں کی فیملیز جو ہیں وہ یہ پارٹسپیٹ بھی کرتی تھی اس میں بھی آتے تھے ان کی الیکشن ان کی پراسس میں اس میں آتے تھے یا اس میں اس میں جو ریلیز ہوئی تھے خان صاحب نے دھرنے وغیرہ دیئے تھے جلسے جلوز لانگ مارچے تو ان کو سپورٹ بڑی ملی ہوئی تھی لیکن بہتہ جب نو میں ہوا تو اس کے بعد بڑی حد تک میرا خیال ہے خان صاحب کی جو سپورٹ تھی وہ اس میں کم ہوئی تھی اس میں لگتا تھا کہ جس طریقے اس میں جو فوجی ایلیمنٹس تھے بھی ان کے حامی تھے اس معاملے میں انہوں نے سپورٹ دیا اپنے انسٹویشن کو مسئلہ بھی ہے ان کے اپوائنٹمنٹ پہ اگر ہم نے اس وقت اس مسئلے کو اگر یہ عمران خان صاحب کے ہاتھ میں جانے دیا تو ہمارے انسٹویشنز کے لئے یا ہمارے کے لئے اپنے لئے یہ چیزیں زیادہ بہتر نہیں ہوں گے لہٰذا انہوں نے اس معاملے کو وہ کیا اپنے وہ چیف کے ساتھ کھڑے جس طرح بعد میں ان کو گرفتاریاں ہوئی ان کے گھروں پر چھاپے پڑے پراسس ہوا ایک لمبی کہانی جس کا خان صاحب خود بھی شکار ہوئے سو وہ چیزیں ابھی بھی خان صاحب کے ذہن میں ہیں کہ جناب کے میرے وقت میں یہ ملک جو ہے وہ ترقی کر رہا تھا اور بہت بڑی ہم آگے جا رہے تھے ابھی آج جو انہوں نے کہا جناب کے ریل اکٹے آئے تھے اس میں سولہ مہینے کے لئے انہوں نے کیا ملک کیا مہ گئی دی انہوں نے ایران والے تلوقات کی بات کی انہوں نے انڈیا والی بات جو ہے انڈیا کے ساتھ میں تلوقات ٹھیک کرنا چاہ رہا تھا لیکن وہ نہیں ہو سکے پانچ گز کی وجہ سے خیر اس پر جنرل باجوہ صاحب کا اپنا ایک ٹیک ہے جو انہوں نے صحافیوں کو بتایا تھا اور بعد میں وہ چیزیں سامنے بھی آئی تھے کہ ہماری تو ڈیل ہو گی تھی ان کے ساتھ انڈیا کے ساتھ کہ یہ پرائیم سٹر موڈی آئیں گے یہاں پہ پاکستان میں آئیں گے دس دن یہاں پہ رہیں گے بلوستان جائیں گے نو دن انہوں نے کوئی یاترہ وغیرہ تھی وہاں پہ کریں گے ان کے سیکریٹ پلیسز ہیں انہوں نے مندر ٹیمپلز ہیں پھر وہ اسلامباد ہیں کہ آخری دن عبران خان صاحب سے ملیں گے اور پاکستان اور انڈیا جو ہے ایک نئی دوستی کے چپٹر کا آغاز کریں گے کہ بیس سال کے لئے کشمیر کے مسئلحے ہم اس کو فریز کر رہے ہیں اور دونوں ممالک جو ہیں وہ بارڈر جو ہے اوپن کر رہے ہیں آنا جانا شروع ہو رہے ہیں ٹریڈ شروع ہو رہے ہیں اور باقی تمام نورمالسی جو ہے شروع ہو جائے گی so it was big step تو لیکن اور یہ ساری چیزیں تائے کرنے میں جنرل فائز عمید جنرل باجوا صاحب اور ان کی عجید دوول صاحب جراہ چیف کے ساتھ دوبائی میں ملاقاتیں ہوئی تھے یوئی وغیرہ سعودی جس میں آپ کو سپورٹ کر رہے تھے تو جب یہ پلان انہوں نے عمران خان صاحب کے ساتھ شیئر کیا گیا جنرل باجوا صاحب نے جیسے صافیوں کو بتایا تھا تو خان صاحب کو شامنج قریش نے کہا جناب یہ تو مرواد ہیں کہ ہمیں ہمیں ہمارے اوپر تو وہ الزام لگ جائے گا کہ مودی کا جو یار ہے گدار والے صاحب ہے ہمارا پولٹیکل کاسٹ ہو گیا ہم تو الیکشن ہار جائیں گے لوگ ہمارے خلاف ہو جائیں گے کشمیر کا سعودہ ہو گیا فوج چاہ رہی تھی کہ نہیں ہمیں اس وقت ڈیل کر لینی چاہیے کہ آپ اس پر کشمیر کو فریز کر دیں بیس سال کے لیے اور ہمیں اپنی معاشی ترقی کو دیکھتے ہوئے آگے بڑھنا چاہیے سو خان صاحب نے سور نہیں ہونے دیا تو جس پر یہ چیزیں رہ گئی تھی ادرویٰ ذاتی طور پر میں اس حاکمیوں کا خان صاحب کو اس ڈیل کی یا اس مہدے کی ان کو سپورٹ کرنی چاہیے تھی کہ جو کشمیر کی وجہ سے ہماری اسٹیبلشمنٹ کا ہمارے پہ یا انڈیا کی وجہ سے ایک کلاؤٹ ہے ایک ان کا ایک دباؤ رہتا ہے سویلین حکومتوں پہ اس معاملے کے بعد بڑی حد تک میرا حقیل کشمیر کا اگر معاملہ خان صاحب اس وقت سیٹل کرتے اور ہونے دیتے تو یہ معاملات جو ہیں اپنی مرضی کا کرتے ہیں جو ہر معاملہ لیٹر کرتے ہیں کسی کی کوئی نہیں سنتا بعد میں کچھ عرصے بعد انہیں احساس ہوتا ہے جناب یہ تو غلط ہو گیا مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا اور پھر وہ غلطیوں کا خود بتاتے بھی رہتے ہیں ابھی بھی آج انہوں نے وہ اپنی غلطی بتایا کہ جنرل باجوہ صاحب کو ایکسٹنشن دینی یہ میری سب سے بڑی غلطی تھی پھر کہا نہیں مجھے دوہزر اٹھارہ میں آکے حکومت نہیں لینی چاہیے یہ میری اور غلطی سریز آف غلطی ہیں جو خان صاحب گنواتے رہتے ہیں اور بتاتے رہتے ہیں جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ بعض زفعہ وہ مجھے ٹمٹیشن کا شکار ہوتے ہیں مجھے یاد ہے جب ان سے پوچھا گیا تھا ان سے عمران خان صاحب سے کہ ایک دو ان سے ملاقاتیں ہوئی تھیں میں بھی مجود تھا دیگر انکرز اور جنرلسٹوں کو ساتھ کہ جنرل باجوہ صاحب کو ایکسٹنشن دیں گے یا نہیں دیں گے انہوں نے ان کی شان میں اتنے انہیں کلابے ملایا طریف ہیں کہ جنرل باجوہ صاحب came witness to that اور انہوں نے کہا نہیں جی وہ تو اتنے زبردست بندے ہیں وہ تو لیں گے نہیں میں انہوں کو دینے کی کوشش کروں گا یہ ایکسٹنشن وہ لیں گے نہیں وہ تو اتنے زبردست جنرل ہیں اور این سے این سے جنرل تو پاکستان کو ملے ہی کوئی نہیں آئی تا یہ ان کے موں سے میں نے خود سنا ہوئے آپ نے ریپورٹ بھی پڑھی ہوں گی اور پھر انہی جنرل صاحب کو انہوں نے بیٹھ کے انہوں نے ایکسٹنشن بھی دی اور پھر اس کو بعد وہ ٹی وی پہ کئی دفعہ کہتے تھا کہ جنرل باجوہ صاحب جہاں سے تو بندے نہیں ہیں یہ بہت سارے کلپس پڑھیں آج کہتے ہیں جو ان کو ایکسٹنشن دینا میری غلطی تھی سوال یہ کہ آپ کوئی فیصلہ لیتے ہیں کوئی حرج نہیں ہوتی کہ اس وقت کے حالات آپ کو ٹھیک لگتے تھے کہ جنرل باجوہ صاحب کو مجھے ایکسٹنشن دینے جی تو آپ کو کہنا چاہیے کہ وہ فیصلہ بھی میرا ٹھیک تھا بعد میں چیزیں اگر غلط ہوگی تو میرے نظرین یہ چیز آج تھا کہ اس وقت آپ کو لگ رہا تھا کہ جنرل باجوہ صاحب کو ایکسٹنشن دیں کہ میرے کتنے فائدے ہیں خان صاحب کو اپنی حکومت کی کنٹینویشن چاہیے تھی وہ جنرل باجوہ اور جنرل فائنس پہ چال رہے تھے اور جو ہی وہ دونوں بعد میں ہٹے ان کے حکومت گر گئی اگین کیونکہ کوئی اپنے اندر ان کے ان کے کیپیسٹی نہیں تھی کہ اپنے اس سنگل ہینڈل یا ایز ایز ای پلٹیکل پرائیم نسٹر کے طور پر وہ اپنی حکومت برقرار رکھ سکتے اپنے الائز کو ٹھیک رکھتے پارلیمنٹ کو سیریس لیتے پوزیشن سے ایک تعلق کی بنیاد رکھے خود کوئی اتنا سارا ویک کرنے کے بعد انہیں ٹکر لے لی فوج سے جنرل باجوہ صاحب سے لے لی پھر تو یہ کچھ ہونا تھا ساتھ منہ انہیں ایک اور کہا جی دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن مجھے حکومت نہیں لینی چاہیے تو مجھے دوبارہ الیکشن کے لیے جانا چاہیے تو خان صاحب محضرت کے ساتھ دو ہزار اٹھارہ کو زیادہ پرانا نہیں اب بھی ایک ہی بات ہے کچھ دن گزری ہیں ہم نے خود دیکھا ہوئے کہ کتنی زیادہ کمپرمیزز کر کے آپ نے وہ الیکشن کی طرف آئے تھے نواز شریف صاحب جیل میں میریم جیل میں وہ پارٹی لیٹرز وہ نہیں کر سکتے ٹکٹیں ان کی واپس ہوئیں یہ ساری چیزیں جنرل باجوہ جنرل فائز کروا رہے تھے جب ساکر ملسار صاحب یہ کروا رہے تھے اتنا سارا مینج کرنے کے بعد اس میں سرائی کی علاقوں میں وہاں جنوبی پنجاب صوبہ محاذ بنوایا گیا ان لوگوں کو گن پوائنٹ پہ ان کو تھرٹ کر کے بہت سا لوگوں کو پارٹیز چھڑوائیں گے جیسے آج کل ہو رہے ہیں پی ٹی اے کے ساتھ اور اگزیکٹلی اب تھوڑا سا پلاس ہو رہا ہے اس وقت تھوڑا سا پہلے تھا آپ کو پتہ تھا کہ اب نہیں تو کبھی نہیں آپ کو اس سے بہتر تو یہ ملی نہیں سکتی تھی سیچویشن کے کہ جنرل باجبہ بھی آپ کے ساتھ ہیں فوج بھی آپ کے ساتھ ہیں ایجنسیاں بھی ہیں مدہ فائز بھی ہیں سارے لوگ ہیں میڈیا بھی آپ کے ساتھ ہیں لوگوں کو بھی آپ کو آپ کا خیال سپورٹ ملی ہوئی تھی اور پھر کہتے ہیں نہیں مجھے حکومت نہیں لینی چاہیے تھی اور مجھے اس وقت الیکشن جو دوبارہ جانا چاہیے دوبارہ اس طرح کی سیچویشن بننی تھی آپ کے لیے نہیں بننی تھی ابھی بھی میں کہتا ہوں ہو سکتے ہیں آپ لوگ اس بات سے پھر یہ خفا ہو جائیں خان صاحب اسی طرح کی حکومت آپ آفر کیجئے نا یہ پھر لے لیں گے اور ایک سیکنڈ نہیں لگائیں کہ یہاں دے دیں سو یہ جو ساری باتیں ہوتے ہیں میں نے بڑا قریب سے دیکھ آپ بعض وقت کہتے ہیں کہ سامٹم ای گیٹ چھنک ییس آئی ڈو ریزن جی ہے کہ میں نے پچیس علیہ السلام آباد میں لوگوں کو بڑا قریب سے دیکھ کہ اس میں کیا کرتے ہیں یہ بات نہیں کہ خان صاحب قابل ہیں یا ان کی حکومت ساڑھے تین سال بڑے کرش میں ہو رہا تھے چھے آئی جی بدلے چھے چیف سیکرٹی بدلے پنجاب میں سینکڑوں انہوں نے وہاں پہ ڈپٹی کمیشنر اور کمیشنر بدلے تین مہینے سے زیادہ کوئی رہنی سکتا تھا منڈی لگی ہوئی تھی پنجاب میں آپ کو سارا پتہ ہے انتہائی انپاپلور ہو چکے یہ تو ان کی بے وکوفی تھی دوہزار بائیس میں یہ جنوری فروری کے بعد انہوں نے یا مارچ میں ان کے خلاف وہ دے دی تھی انہوں نے نو کانفیڈنس موشن دی نہ دیتے خان صاحب کے لیے میرے گل جون کے بعد آگے جانا مشکل ہو جانا تھی یہ میری ریڈنگ ہے جو ہم نے قریب سے دیکھا ہوا ہے یہ نلائق نکمیار کرپٹ تھے کہ یہ اس کے بعد مینج نہیں کرسکے یا انہیں میرا یہ خیال ہے میں نے کبھی نہیں کہا خان صاحب کو ہٹانا انہیں نہیں ہٹانا چاہیے تھا قوم کو ان کے پورے پانچ سال دیکھ لینے چاہیے تھے ایک دفعہ آرمان جو ہے نا یہ سارے پورے کر لینے چاہیے کہ خان صاحب کتنے قابل تھے اور کتنی ان میں قبلیت تھی اور کتنا ملک آگے لے کر جا تھے یہ ضرور ہے کیونکہ یہ نلائق نکم میں ان کی بیڈ ریپٹویشن ہے ان پہ کیسز ہیں کرپشن کے سو یہ یہ خان صاحب کو مقابلے میں جب آتے ہیں تو یہ بہت نیچے جاتے ہیں انہوں نے کوشش بھی نہیں کی اپنے آپ کو بہتر کرنے کی بہرحال اینیوے وہ بات رہے گی ایران والی صاف ذہر ہے وہ چیزیں ٹھیک ہو گئی ہیں تو تھوڑا سا ریلیکس بھی ہیں کہ جو ہونا ہوانا تب بہتر ہو گیا اس سے درکہ سکون رہے باقی اس پہ بات کرتے رہیں گے